کئی مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ ماں بہت ناراض مگر ماں تو ناراض نہیں ہوتی ایک واقعہ سن لی دیئے حقیقی واقعہ پھر اس کے بعد بات کا نچور نکالتے ہیں عریق کے گاؤں کا واقعہ ہے ایک میہ بیوی تھے جن کو شادی کے بہت لمبے عرصے کے بعد اللہ نے بیٹا دیا جیسے بعض آپتوں کو پچیس سال کے بعد بیٹا ہو جاتا ہے تو جب ان کے ہاں بیٹا ہوا تو یہ بیٹا ماشاءاللہ پل کر جوان ہوا تو ماں باپ کڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے یہ بچہ سکول میں پڑھنے لگا حتیٰ کہ اس نے میٹرک کا امتحان اچھے طریقے سے پاس کیا پھر انیورسٹی گیا اور بالآخر یہ بچہ انجینئر بن گیا جب انجینئر بنا تو ماں باپ کافی بڑے ہو چکے تھے اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تو اس کو شہر میں ایک جگہ سٹیو کی پوسٹ مل گئی اب گھر بھی مل گیا حکومت کی طرف سے گاڑی بھی مل گئی اور یہ تھاٹ کی زندگی گزار نہیں لگا کچھ سال گزر گئے تو اس نے شادی کا ارادہ کیا تو شہر میں ایک خاندان تھا اس کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی بہت خوبصورت بھی ہے خوبصورت بھی ہے تو اس نے ماں باپ کو اپنا بارے میں بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں شادی ہو جائے ماں باپ نے کہا بیٹا بہت اچھا زندگی تو آپ نے گزار نہیں ہے انہوں نے جب وہاں رشتہ ڈالا تو لڑکی والوں نے فوراں ہاں کر دی اب شادی ہو گئی تو یہ اپنے بیوی کو لے کے اپنے گاؤں میں آیا کچھ دن یہ گاؤں میں رہے پھر ماں باپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بیٹا شہر میں تمہارے پاس اتنی بڑی کوٹھی ہے تم بیوی کو لے جاؤ وہاں جا کر رہو مگر کبھی کبھی ہم سے ملنے کے لیے آتے رہنا اب وہ میاں بیوی یہ وعدہ کر کے چلے گئے تو بچہ ہفتے بعد چھٹی کے دن آ کے ماں باپ کو مل جاتا شروع شروع میں کچھ سال تو یہ سلسلہ ٹھیک رہا اس طرح دو تین بچے بھی ہو گئے مگر اب صورتحال ایسی بن گئی کہ بچہ جب اپنے والدین کے پاس جاتا تو اگر ذرا سا بھی لیٹ ہوتا تو اس پر بیوی جو تھی وہ غصے میں آ جاتی آپ تو چلے جاتے ہیں تو پیچھے والے تو مر ہی جاتے ہیں آپ پیچھے والوں کو کیا احساس جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے جلی کٹی سنانا وہ سنانا شروع کر دیتی یہ نوجوان ذہنی طور پر بہت پریشان اسی دوران اس نے سعودی عرب افلائی کیا تو اس کو وہاں جوب مل گئی بہت اچھی جوب تھی چنانچہ اس نے والدین سے اجازت مانگی انہوں نے کہا بیٹا ہم تو اس پاک دیش کو نہیں دیکھ سکے تمہیں اگر موقع مل رہا ہے تو جاؤ اور اس پاک دیش میں تم رہ کے حج عمر کرو اللہ کو راضی کرو ہمیں یہاں بیٹھے بٹھائے سواب مل جائے گا چنانچہ اس نوجوان نے وہ نوکری قبول کر لی اور یہ مکہ مکرمہ شفٹ ہو گیا وہاں زندگی کے اس نے کئی سال گزارے اس کی عادت تھی کہ یہ ہر سال حج کرتا تھا اور درمیان سال میں کئی مرتبہ عمرے بھی کرتا تھا ایک مرتبہ حج کر کے توافع زیارت کے تیسرے دن یہ کھڑا ہے اور بیت اللہ کو دیکھ کے دعا مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے ایک مذہب سے انہوں نے اس کو زارو کتا روتے دیکھا تو انہوں نے پھوچھا نوجوان کیا ہوا اس نے کہا جی کہ میں زندگی کے تیرہ حج کر چکا ہوں جب ہر حج کا وقت آتا ہے تو کوئی مجھے آواز دیتا ہے کہ تیری حج قبول نہیں ہوئی تو دو دن پہلے مجھے پھر خواب آیا کہنے والے نے کہا کہ تیری یہ بھی حج قبول نہیں تو میں رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میری حج قبول کیوں نہیں ہوتی وہ بزرگ اللہ والے تھے وہ سمجھتے تھے انہوں نے تھوڑے سے حالات پوچھے اور فگر اوٹ کر لیا کہ مسئلہ کیا ہے چنانچہ جب ان کو پتہ چلا کہ اس کے والدین بھوڑے ہیں اور یہ جب سے یہاں آیا لوٹ کے واپس کبھی نہیں گیا صرف خرچہ بھیج دیتا ہے والدین کے لیے تو ان بزرگوں نے سمجھایا کہ پھر تم چھٹی لے کے جاؤ اور والدین کی خیر خریت معلوم کر کے آؤ اس زمانے میں نہ ٹیلی فون سیٹ ہوتے تھے نہ موبائل ہوتے تھے تو بس کوئی حج پہ آیا عمرے پہ آیا وہ رابطے کا ذریعہ بنتا تھا جب اس کو اس بات کی سمجھ آئی تو اس نے چھٹی اپلائی کر دی ٹکٹ بنوالی اور واپس اپنے ملک آ گیا ابھی بستی سے یہ باہر تھا کہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا عرصہ گزر گیا والدین سے میرا رابطہ بھی نہ رہا اب میں ادھر والدین کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ کیسے پیش آئیں گے اس کا دل کہتا تھا کہ والدین بہت خفا ہوں گے اسی دوران اس نے بستی کا ایک بچہ دیکھا جو آٹھ نو سال کا تھا تو اس نے روک کے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم فلان بندے کو جو بڑے میاں ہیں اور ان کی بیوی ہیں تو ان کی پہچانتے ہو جانتے ہو اس نے کہا ہاں کہنے لگا وہ کس حال میں اس نے کہا جی بڑے میاں تو کچھ عرصہ ہوا فوت ہو گئے صرف عورت ہے اور وہ بھی ہڑیوں کا دھانچہ بن گئی ہم نے سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا سعجی عرب میں گیا ہوا ہے پتہ نہیں وہ کیسا منہوش بیٹا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خیر خبر ہی نہیں لیتا وہ نو سال کا بچہ تو یہ کہہ کے چلا گیا لیکن اس انجینئر کے دل میں ایک چوٹ لگ گئی کہ ہوا میں اب اپنے والد کی شکل نہیں دیکھ سکوں گا چنانچہ اب یہ اپنے گھر کی طرح بڑھ رہا ہے اور اس کا دل ہی سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے والد فوت ہو گئے تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ گے تو وہ کہے گی کہ چلے جاؤ کیوں آئے میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتی مگر یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں امی کو پاؤں پکٹ کے منع لوں گا منت کر لوں گا تو امید بھی تھی جب یہ اپنے گھر کے مکان کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کنڈی تو نہیں لگی ہوئی لیکن صرف دروازے ملے ہوئے ہیں اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور یہ اندر چلا گیا کیا دیکھتا ہے کہ سہن کے اندر چار پائی بچھی ہوئی ہے اور اس کی والدہ چار پائی کے اوپر لیٹھی ہوئی ہے اس کے دن میں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ امید سوئی ہوئی ہو تو پھر میں اونچی آواز سے سلام بھی نہیں کرتا انتظار کر لیتا ہوں جب امی جاگے گی تو میں اس وقت امی سے مل لوں گا یہ سوچ کیلئے آہستہ آہستہ چلتے چلتے جب قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ بڑی عورت جاگ رہی تھی اور کوئی دعا مانگ رہی تھی تو اس نے کہا کہ اچھا میں سنو تو صحیح کہ میری والدہ کیا دعا کر رہی ہے تو جب اس نے قریب سے سنا تو حیران رہ گیا کہ اس کی والدہ یہ دعا کر رہی تھی اللہ میرا خامل دنیا سے فوت ہو چکا میرا ایک ہی بیٹا ہے جو پردیس گیا ہوا ہے اللہ اسے خیریت سے واپس لٹانا تاکہ اگر میری موت آ جائے تو مجھے بھی قبر میں اتارنے والا میرا محرم موجود ہو آپ ذرا سوچئے گا کہ لڑکا سمجھتا ہے کہ امی مجھ سے بولے گی ہی نہیں امی مجھے گھر سے دھکے دے دے گی نکال دے گی اور ماں کی محبت کا یہ عالم کہ ماں یہ دعا کر رہی ہے اللہ خامل تو دنیا سے چلا گیا میرا ایک ہی بیٹا ہے اس کو بخریت واپس پہنچا دینا تاکہ جب میں مروں تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی موجود ہو تو بیچے نے یہ سن کے پھر امی کو کہا کہ امی میں آ گیا ہوں تو ماں چونک اٹھی بیٹا تم آ گئے ہاں ماں میں آ گیا ہوں آپ کو ملنے کے لیے تو ماں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ بیٹا میری بینائی چلی گئی میں تمہاری شکل تو نہیں دیکھ سکتی ہاں ذرا تم میرے قریب آ جاؤ تاکہ میں تمہیں بوسا دوں اور تمہارے جسم کی خشبو کو سونگ سکتا ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے ہم اس بات کو نہیں جانتے چنانچہ وہ بچہ چند دن وہاں رہا والدہ فوت ہو گئی تو اس نے ان کو دفنانے کا انتظام کر دیا پھر کچھ عرصے کے بعد یہ واپس آیا کہتے ہیں کہ اگلے سال جب اس نے حج کیا تو توافظ یارت کے بعد اس نے پھر خواب دیکھا مگر اس وقت خواب دیکھنے والا خواب جو دیکھا تو اس میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اے مجوان تیری اس حج کو بھی قبول کر لیا گیا اور اس سے پہلے جو تیری حجیں تھیں تیرا اللہ نے ان کو بھی قبول فرما لیا تو مہاں کو تو اولاد کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے